فَإِذَا طُمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کہ سلسلے میں باتیں چل رہی تھیں جو اللہ کی توفیق سے اس سے پچھلے حلقے میں مکمل ہوئیں اس حلقے میں نماز سے متعلق نماز کے جو افعال ہیں نماز میں ہونے والے جو آمال ہیں کام ہیں ان کے سلسلے میں دو تین باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز کے اندر کون سے کام ہیں جن کی حیثیت رکن کی ہے ستون اور پلر کی ہے جس کے بغیر نماز ضائع ہو جائے گی نماز خراب ہو جائے گی کون سے کام ہیں جن کی حیثیت واجب اور فرض کی ہے جن کے چھوڑنے سے یا چھوٹ جانے سے بھی نماز میں خلل ہوگا البتہ اس کی تلافی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی سنت سجد سہو کے ذریعے سے ہو جائے گی اور کون سے وہ آمال ہیں کام ہیں جن کی حیثیت سنت اور مستحب کی ہے جو اگر چھوٹ بھی جائیں تو بہرحال نماز مکمل ہوگی البتہ معمولی عجر فوت ہوگا سنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے یہ مسئلہ اور یہ موضوع حقیقت یہ ہے کہ اسے بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے بے ایمانہ کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی پڑھو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ جانے کی کیا رکن ہے کیا فرض ہے کیا سنت ہے یہ جاننے کے بجائے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر آپ کے طریقے نماز کو فالو کرتے ہوئے اس کا مطابع کرتے ہوئے ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے یہ کوئی ضرورت نہیں کہ ہم جانے کی کیا فرض ہے کیا رکن ہے کیا سنت ہے لیکن یہ بات اس لئے عرض کی جا رہی ہے تاکہ نمازی سے اگر نماز کے عامال میں سے افعال میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے رہ جائے تو کم از کم اسے اس بات کا علم ہو کہ اس سے جو چیز چھوٹ گئی ہے فوت ہو گئی اس کی کیا حیثیت تھی اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی یا اس کی نماز سجدہ سہو سے مکمل ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی ہے یا اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بل جملہ اس کی نماز ہو جائے گی اس کی معلومات ہو جائے ایک نمازی کو اس مقصد کے پیش نظر یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں اور نہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی رسی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چیزیں آئی ہیں بلا کسی اس کے اندر چون چرہ کے اس کی حیثیت جانے یوں ہی جیسے بھی اس کے سامنے اللہ کے ربی کی سنت ہے وہ عمل کرے بہرحال آئیے دیکھتے ہیں اس مسلحت کے پیش نظر واجبات کیا ہیں اور ایسے ہی نماز کے سنن کیا ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات یہ جان لینا چاہیے کہ ارکان کی حیثیت ستون کی ہے پلر کی ہے جیسے ایک امارت کے اندر ستون ہوتے ہیں پلر ہوتے ہیں جس پر وہ امارت قائم ہوتی ہے اگر وہ ستون نہ رہیں یا کوئی ایک ستون بھی ہٹ جائے نکل جائے تو امارت خطرے کے نشان پر ہوتی ہے یا امارت ڈھہ جاتی ہے ایسے ہی نمازوں کے اندر ان ارکان کی حیثیت ہے تو اگر رکن چھوٹ جائے گا چاہے وہ قصدن چھوٹ جائے جان بوجھ کر کے چھوٹ جائے یا بھول کر کے چھوٹ جائے بہر صورت اس رکن کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی نماز نہیں ہوگی ایسے ہی فرض کے معنی کیا ہوتے ہیں فرض کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ مطلوب ہے وہ لازم ہے اسے کرنا ہے لیکن اگر اس میں خلل ہو جائے یعنی بھول چوک کی جو بھول چوک کا جو مسئلہ نماز میں پیش آیا ہے جس کی وجہ سے وہ فرض چھوٹ گیا ہے وہ سجدے سہوک کی ذریعے سے انشاءاللہ تبارک طرح مکمل ہو جائے گا دو سجدے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں بتلائے گا اس کا طریقہ آگے آئے گا اس کے ذریعے سے یہ تکمیل یہ کمی مکمل ہو سکتی ہے سنتوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ بھی جاتے ہیں تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا معمولی سے عجر میں کمی ہوگی لیکن بل جملہ مجموعی طور پر نماز اس کی ہو جائے گی نماز کے باطل ہونے یا نماز کے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں پیش آئے گا اس مختصر سے وضاحت کے بعد آئے دیکھتے ہیں کہ ارکان نماز کے اندر کتنے ہیں سب سے پہلی چیز پہلا رکن کیا ہے جس کی اگر تعداد اگر ہم جاننا چاہیں تو اس کی تعداد علمان چودہ بتلائی ہے کہ نماز کے اندر چودہ جو ہیں وہ ارکان ہیں چونکہ یہ ساری باتیں نماز کی کیفیت تو اس کے طریقے کے زمن میں دلیلوں کے اشارے کے ساتھ گزر چکی ہیں اس لئے دلیلوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے دلیلوں کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیں گے یا دلیل نہیں پڑھنا چاہیں گے بس سرسری طور پر یہ چودہ باتیں آپ کے سامنے گنا دینا ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں پہلی چیز پہلا رکن کیا ہے فرض نمازوں کے اندر اگر قدرت ہے کوئی عذر نہیں ہے تو کھڑا ہونا چاہیے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی اگر کھڑے ہونے میں کھڑا ہونے کی طاقت ہو اور اگر آدمی نہیں کھڑا ہوگا تو یہ رکن ہے اس کی ذریعہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی نمبر دو تقبیر تحریمہ کہنا تقبیر تحریمہ رکن ہے جب تک تقبیر تحریمہ نہیں کہے گا انسان نماز میں داخل نہیں ہوگا اور جب نماز میں داخل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز کہاں سے ہوگی نمبر تین سورة الفاتحہ کی تلاوت کرنا سورة الفاتحہ کا پڑھنا یہ رکن ہے یہ ستون ہے نماز کا پلر ہے اور یہ ہر نماز میں ہی نہیں بلکہ ہر نماز کی ہر ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے واجب ہے یہ ستون ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اس کا احتمام کیا جانا چاہیے نمبر چار رکو کرنا رکو چھوٹ جائے گا نماز فوت ہو جائے گی نماز باطل ہو جائے گی نمبر پانچ رکو سے اٹھنا اور اعتدال کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ ضروری ہے یہ رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی نمبر چھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا یہ بھی نماز کے ارکان میں اسے چھٹا رکن ہے نمبر سات ساتوی چیز جو رکن میں آتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے سجدے سے سر اٹھانا سجدے سے سر اٹھانا نمبر آٹھ آٹھوہ رکن ہے دونوں سجدوں کے درمیان جلسے استراحت جلسہ تب بیٹھنا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کو مختصر جلسہ ہے وہ مختصر بیٹھا کہ اس لئے اس کو سجدے اس کو جلسہ استراحت کے نام سے علماء یاد کرتے ہیں نمبر نو تمام کام جو نماز کے اندر کیے جائیں گے رکو سجدہ قومہ قیام اور دونوں سجدوں کے بیچ میں ان تمام ارکان کے اندر اتمنان ہونا چاہیے جلدبازی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اتمنان ہونا چاہیے اتمنان کے ساتھ قیام ہو رکو ہو سجدہ ہو دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ ہو اس ساری چیزیں اتمنان کے ساتھ ہونی چاہیے نمبر دس آخری تشہود کرنا نماز کا آخری تشہود یہ رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی جبکہ اگر درمیانی تشہود چھوٹ جائے تو سجد سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی گیارہما رکن ہے آخری تشہود کے لئے بیٹھنا آخری تشہود کے لئے بیٹھنا یہ بھی رکن ہے ایسے ہی بارہما جو رکن ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری تشہود میں درود پڑھنا آخری تشہود میں درود ابراہمی پڑھنا یہ بارہما رکن ہے اس کے چھوٹ جانے سے نماز باطل ہو جائے گی تیرہما جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے جو اعمال ہیں افعال ہیں جس کو ارکان کہا جاتا ہے نماز کے جو کام ہیں ان کاموں کے اندر ترتیب ہونی چاہیے تمام کام ویسے ہی بھی ترتیب انجام پانے چاہیے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں بتلائے گئے ہیں آگے پیچھے اگر کوئی کام کر دیا گیا تو نماز کا یہ رکن ہے اس کے چھوٹنے سے اس کے ذائع ہونے سے نماز ذائع ہو جائے گی آخری رکن چودہ ہمہ جو رکن ہے وہ ہے دو سلام پھیرنا سلام پھیرنا دونوں سلام پھیرنا یہ رکن ہے اس کے بغیر نماز باطل ہو جائے گی اس سے معلوم پڑھتا ہے کہ بعض لوگوں کے یہاں جو یہ بات مشہور ہے کہ سلام پھیرنے کا جب وقت آئے تو سلام پھیرنے کے بجائے کوئی ایسا کام کر دے جس سے نماز سے باہر نکل جائے نماز ٹوٹ جائے اس کی تو بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی یہ غلط ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے سلام پھیرنے کے بجائے ہوا خارج کر دیا تو ہوا خارج کرنے چونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو ٹوٹنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو چونکہ یہ آخری مرحلہ تھا اب نماز سے نکلنا ہی تھا اس لئے اگر وہ کوئی ایسا کام کر دے جس سے وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت پہ بھی اس کی نماز ہو جائے گی یہ باطل ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سلام پھر کر کے نماز سے اپنے آپ کو باہر نکالتے تھے اور نماز کے علاوہ کی چیزیں آپ کے لئے روا ہوتی تھی اس لئے دونوں سلام کرنا پھیرنا یہ نماز کے ارکان میں سے رکن ہے بہرحال یہ چودہ ارکان ہیں نماز کے ان کا احتمام کرنا ضروری ہے ان میں سے کوئی بھی چیز عمدن قصدن یا بھول چک کر کے بھی چھوٹ جائے گی تو نماز باطل ہو جائے گی اس لئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ارکان کی تکبیل کے ساتھ نماز کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ